ہریانہ میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں اپرادی یہاں آئے دن قانون ویوستہ سے کھلوال کرتے رہتے ہیں روح تک میں سی سی ٹی وی کیمرے میں حیران کر دینے والی تصویریں قید ہوئیں یہاں بدماشوں نے دن دہارے قریب سو لوگوں کی موجودگی میں بینک لوٹنے کی کوشش کی لیکن بینک میں تینات سرکشا کرمیوں کے آگے ان کی ایک نہیں چلی کیا ہے پورا معاملہ آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ہریانہ میں بے خوف بدماشوں کا آتنگ سی ایم ہڈڈا کے گرہی زلے میں اپرادیوں کو کانون کا ڈر نہیں روح تک میں دن دہارے بینک لوٹنے کی کوشش سرکشا کرمیوں کی بہدری سے ناکام ہوئی لٹیوروں کی کوشش ہریانہ میں بے خوف بدماشوں کو کانون اور پولیس کا ذرا بھی خوف نہیں ہے راجے میں بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے گریہی زلے میں بھی وارداتوں کو انجام دینے سے باج نہیں آ رہے جی ہاں تازہ ماملہ ہے روح تک کا جہاں لٹیوروں نے دن دہارے بینک لوٹنے کی کوشش کی لیکن سی سی ٹی وی کیمروں میں بدماشوں کی یہ خرطود خید ہو گئی ان تصویروں کو غور سے دیکھئے بینک میں روز کی طرح کام ہو رہا ہے کیشئر پیسے گن رہا ہے کاؤنٹر پر کھڑی لوگ اپنا کام کروا رہے ہیں سب کچھ روز کی طرح سامانے طریقے سے ہو رہا ہے لیکن اسی دوران بینک کے مین گیٹ پر کچھ خرکت ہوتی ہے ہتھیاروں سے لیس تین یوک بینک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گیٹ پر بیٹھے دو سرکشہ کرمیوں پر فائرنگ کر دیتے ہیں فائرنگ ہوتے دیکھ نریش نام کا گارڈ بدماش سے مقابلہ کرنے لگتا ہے دوسرا گارڈ بینک کے باہر جا کر گیٹ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے باہر راجیش پر بدماشوں نے تین گولیاں داگ دیں اندر نریش پانچ منٹ تک بدماشوں کو کابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا گولی باری اور مارپیٹ ہوتے دیکھ بینک میں افراد تفریمت جاتی ہے لوگ جان بچانے کے لیے ادھا ادھر بھاگنے لگتے ہیں تصویریں صاف دکھا رہی ہیں بدماش کس قدر سیکیورٹی گارڈ پر حملہ کر رہا ہے دیکھئے اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے لیکن سرکشا گار بہدری کے ساتھ لوٹیروں کا سامنا کر رہا ہے